مہمان شخصیت مہمان شخصیت ہیں چودری یاسر عرفات مہندی صاحب جو اسلام آباد کے ممتاز کاروباری شخصیت ہیں اس سے آج ہماری نشیست ہے ان سے جانیں گے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کیا ہے کے بارے میں معلومات لیں گے اسلام علیکم سوان گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں خلیصہ مربانی شکریہ آپ نے مجھے لوگوں کو سوان گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں بتانے کا موقع دیا سوان گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی اس کا نام سیورین امپلائز کوپریٹیو سوسائٹی ہے یہ ایٹی نائن کے اندر یہ سوسائٹی سٹارٹ ہوئی اور ایٹی نائن کے بعد اس کی زمین کی خریداری کامل شروع ہوا اور تقریباً انیس سو چرانوے تک اس کی تقریباً زمین کی خریداری تین ازار کی کمپلیٹ ہوئی تو اس کی خریداری کے بعد یہ تھا کہ اس کا لیوڈ پلین بنا جو یونیک کنسلٹن کمپنی سے اس کا ٹون پلیننگ ہوئی اس وقت دیکھ لیں انیس سو چرانوے کے اندر جو ہے اس کی جو ٹون پلیننگ ہے وہ آج یہ جو شہر آپ کا بات نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر اس کی مین بولیوارڈ کو دیکھ لیں اس کے پارک سو دیکھ لیں اس کے سکولوں کے پلارٹ اس کے قبرستان کے پلارٹ کو دیکھ لیں اور اس کے اندر کمیونٹی سینٹرز اور اس کی جو سٹریٹ کھلے روڈ جو اس کے دیکھ لیں اور اس کی سٹریٹ کو دیکھ لیں اور جب اس کی ٹون پلیننگ کا عمل کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی جو ڈیویلپنٹ ہے وہ خیالی صاحب اس کی ڈیویلپنٹ کا میار دیکھ لیں کہ آج اس سوسائیٹی کو تقریباً ایک تیس بتیس سال بنے ہوئے تو تیس بتیس سال پہلے جو اس سوسائیٹی کا سیوریج اس کے روڈ اس کے جو فوٹ پاس ہیں اس کے روڈوں کے ساتھ لگے ہوئے کرو سٹون اور اس کی الیکٹرکیشن کا کام دیکھ لیں اس کے پول دیکھ لیں اس کی لائٹ دیکھ لیں آج بھی دیکھ لیں کہ یہ کام کتیس پتیس سال پہلے ہوا تھا تو یہ کتنا میاری کام تھا اور کتنا جاندار کام تھا کہ آج بھی یہ اسی طرح یعنی اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی اور جس وقت یہ سوسائیٹی نائنٹی ایٹ میں سٹارڈ ہوئی تو یہ جو ہے یہ چند ہزاروں اور لاکھوں میں لوگوں کو پلارٹ الارٹ ہوئے اس وقت یہ پلارٹ تقریباً ایک لاکھ کا پلارٹ الارٹ ہوا تین لاکھ تیس ہزار کا پلارٹ الارٹ ہوا کمرشل پلارٹ تقریباً کوئی چار لاکھ اور چھے لاکھ میں الارٹ ہوا اب یہ جو پلارٹ ہیں یہ نائنٹی ایٹ کے اندر آتا ہے یہ جو مجودہ آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے اور جو پلارٹوں کی نمبرنگ نظر آئی ہے یہ فائنل ہوگی اور اس کے بعد جب یہ نائنٹی ایٹ میں فائنل ہوگی تو دو ازار تین کے اندر اس کی تقریباً جتنی ڈولمنٹ کا کام ہو سارا کمپلیٹ ہو چکا تھا اور جو اس کے ڈولمنٹ کا کام کمپلیٹ ہویا تو اس کے اندر پہلا جو اس سوسائیٹی کی پہلی مسجد کی بنیاد میں نے رکھی اس پہلی سوسائیٹی کے پہلی گھر کی بنیاد میں نے رکھی اور اس کا جو پہلا کمرشل پلازہ تھا وہ میں نے بنایا خیلی صاحب یہ جو ایٹی نائن کے بعد نائنٹی فور اور نائنٹی فائیف میں اس سوسائیٹی کے اندر جو ہے وہ شامل ہوا اور اس سوسائیٹی کے جو زمین کے مسائل تھے ان کو میں نے حل کروایا لیوٹ پلین میں نے ساتھ ہو کے اس کو بنوایا ڈولمنٹ جو ہے وہ میں نے ساتھ ہو کے اس کی ڈولمنٹ کروائی اور ڈولمنٹ کے بعد یہ ہے کہ اس کے جو آج ہزاروں لوگ جو آپ کو یہاں پہ آباد نظر آ رہے ہیں الحمدللہ ان ہزاروں لوگوں میں سے لوگوں کو میں نے ان پلازٹوں کا قبضہ موقع کے اوپر دلوایا اور ان کو یہاں گھر کو گھروں کو تمیر کروانے میں میں نے مدد کی جب گھر تمیر ہوتا ہے تو اس کا جو اس کا نقشے بنوانے میں نقشے کو پاس کروانے میں اس کے وقتہ کے میٹر لگوانے میں گیس کی میٹر لگوانے میں اور جو بھی ہیلپ ہو سکی میں نے لوگوں کی یہاں ہیلپ کی اور دوزار تین کے بعد جب میں نے یہاں اپنا آفیس کو پرمنٹ سٹیبل کر لیا تو اس کے بعد آج اس وقت سے لے کے آج تک میں اس سوسائیٹی کی انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں میں نے یہاں پہ الحمدللہ اتنے عرصوں سے کسی کا کوئی کوئی بھی کسی کسی کس کس کام ہوا ہے وہ چاہے سوسائیٹی کے اندر کا کام ہوا ہے کسی رہنے والے کا سوسائیٹی کے بار کا کوئی کام ہوا ہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی کا کام ہوا ہے تو الحمدللہ میں نے لوگوں کو ہیلپ کی ہے اور ایسے ہے کہ یہ کوپریٹیو سوسائیٹی ہے اس کے اندر ہر تین سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور تین سال کے بعد دلیکشن کے بعد ایک نئی بارڈی آ جاتی ہے تو الحمدللہ جب سے میں اس سوسائٹی کے ساتھ ووستہ ہوا ہوں تو امیشہ میں نے گروپ بنایا اور پینل تشکیل دیا ہے اور جو پینل بھی میں نے تشکیل دیا ہے اور جس پینل اور وہ پینل جو تشکیل دیا ہے اس کی سپورٹ کی ہے الحمدللہ وہ اس سوسائٹی میں آیا ہے مینجمنٹ کمیٹی میں آیا ہے اور جب بھی وہ پینل مینجمنٹ کمیٹی میں آیا ہے تو اس نے اپنے وقت کے اندر اس سوسائیٹی کے اندر اپنا عصہ ڈالا ہے اور اپنے عصے کے کام کیے ہیں اور اس سوسائیٹی کو وہ آگے لے کے گئے ہیں اور دوزار پندرہ کے اندر میں نے اس سوسائیٹی کا مینیل میڈ کمیٹی کا خود لیکشن لڑا اور خیلی صاحب وہ جو لیکشن تھا اس کے اندر الحمدللہ ہمارے اوپر لوگوں نے جو سوان گارڈن کے رہنے والے ہیں سوان گارڈن کے جو مبر ہیں انہوں نے برپور اعتماد کیا اور انہوں نے طریقی ووٹ دی ہمیں اتنے ووٹ جب سے سوسائیٹی بنی ہے اس کے بعد تک جو بھی الیکشن ہوئے اتنے ووٹ نہیں اس میں لے برپور لوگوں نے اعتماد کیا جو آنے والا الیکشن ہے اس میں آپ حصہ کیوں لے رہے ہیں اور آئندہ سوسائیٹی کا مستقبل کیا ہے اور الحمدللہ جب ہم خود میں اور میری مینیجمنٹ کمیٹی الیکٹ ہو کے آگے تو ہماری مینیجمنٹ کمیٹی نے دن رات لگا کے اس سوسائیٹی کے لیے بہت کام کیا جب سوسائیٹی کے لیے ہم نے کام کیا تو زرہ سوسائیٹی جو ہے وہ بنے ہوئے جب ہم آئے ہیں تو اس وقت تقریبا کوئی ستائیس اٹھائیس سال ہوتے گئے تو اٹھائیس سالوں کے بعد جو ہے اس کے روڈ کی جو کارپیٹن دوبارہ ہونے والی تھی وہ ہم نے دوبارہ کروائی اس کے جو پارکس تھے ان کو دوبارہ سے اپ گریڈ کیا اور اس کے بعد جو بجلی کا کام تھا جو پول تھے ان کے اندر جو جتنی لائٹیں تھیں ان کو لائٹوں کو چینج کر کے ہم نے الیڈی لائٹس لگائیں اور بجلی کے پانی کا جو کیونکہ پہلے عبادی کام تھی اب عبادی زیادہ ہوگی تو پانی کا جو سورس کو ہم نے بڑھایا پانی کی جو کنزمشن زیادہ ہو چکی تھی عبادی زیادہ ہو چکی ہم نے پانی کا الحمدللہ اس کو ٹھیک کیا اور بجلی کا جو اپنے وقت میں یہ ہوتا ہے کہ عبادی زیادہ ہوگی تو ہم نے ٹرانسفارمر بڑھائے اور اس سے بڑا یہ تھا کہ والٹیج ٹراب ہوتی تھی یعنی پہلے ایک فیڈر لگا ہوا تھا الحمدللہ ہم نے آکے ہماری منیجمنٹ کمیٹی نے آکے اس کے دو اور فیڈر انڈر جائز کروائے الحمدللہ تین فیڈر اس وقت انڈر جائز ہیں اور اس کے بعد ہمارا سوان گارڈن کا جو ایک افیلیشن بلوک تھا تو اس کے ہے کیونکہ وہ الحمدللہ اس میں بھی میرا پورا کانٹیبیشن ہے کہ وہ ہم نے شروع کروایا وہ جو افیلیشن والا بلوک ہے وہ تقریباً انیس سو بیس سو دس میں بیس سو دس میں وہ سٹارٹ ہوا اور اس میں یہ تھا کہ وہ ہم نے لوگ آسک لوگوں کو بلوک دیئے یعنی بیس سو دس میں ہم نے جو بلوک لوگوں کو آٹھ لاکہ دیا ہے الحمدللہ وہ آج ایک کروڑ کا ہے اور جو ہم نے تیرہ لاکہ میں دیا وہ الحمدللہ آج ایک کروڑ تیس لاکھ کا ہے اور جو کمرشل پلارٹ ہم نے اس وقت لوگوں کو تیس لاکھ میں دیا وہ آج تقریباً دو کروڑ پے کا ہے تو اس کے اندر جو تھا جب ہماری منیجمنٹ آئی تو اس کی کام ہونے والا تھا اس میں بجلی کا جو کام تھا وہ الحمدللہ اس کی بجلی لگوائی اور اس کی گیس نہیں تھی اس میں گیس لگوائی اور اس کی جو سیوریڈ ڈالی ہم نے روڈیں اس کی کچھی تھیں اس کے لئے ہم نے پلین کیا کیونکہ ہم نے سارے اسوان گارڈن کی جو جتنے بلوکس ہیں ہم نے ان کو کارپٹ کیا اور کیونکہ وہ بلوک ایفیلیشن بلوک تھا ہم نے اس کی کارپٹنگ کا کام کرنا تھا تو وہ ہماری جو تین سال ہمارے پورے ہو گئے وہ ہمارے پرافسس میں تھا اگر اللہ ہمیں وہ ہمارے موقع دیتا تو ہم اس کو بھی کمپلیٹ کرتے تو اس کے بعد یہ تھا کہ ہم نے اس سوسائیٹی کا مین گرڈ بنایا اور سوسائیٹی کا ریور بانگ کا منصوبہ ہم نے بنایا اور تیار کیا اس کی تیاری کی اور اس کے لئے ہم نے فنڈز بھی ایرینج کر لیے پھر ہمارا وقت پورا ہو گیا تو ہم وہ کام نہ کر سکے اس کے بعد ہم نے فیس ٹو کی ڈیویلیپنٹ کا کام شروع کیا جب میں سیکرٹی تھا اور میں نے اس کی حسب زابطہ اس کی نشاندہی کروائی میں نے سوال پچھنا نا تسی جواب دے ہو نا جلو تسی جرنل سیکٹری رہے ہو وہ دے چھوڑا گیا نا چلو کانٹینو کرو اب اس کی فیس ٹو کی حسب زابطہ میں نے نشاندہی کروائی نشاندہی کر آکے اس کا پوزشن لیا اور ہم نے وہاں پہ ڈیویلیپنٹ کا کام سٹارٹ بھی کروا دیا پھر یہ ہوا کہ ہماری مینجمنٹ کمیٹی جو اس کا ٹائم پورا ہو گیا اور ہماری آپس میں جو مینجمنٹ کمیٹی تھی اس کے چند اختلافات کی وجہ سے جو ہے کہ دوسرا گروپ جو ہے جو ہمیشہ اپوزشن میں رہا جو کبھی بھی الیکشن نہیں جیتا ہمیشہ الیکشن لڑتا رہا تو ہمارے چند اپنے آپس میں اختلاف کی وجہ سے الیکشن جیت گیا اور وہ جب جیت کے آیا تو جیتنے کے بعد یہ ہے کہ تقریباً سوسائیٹی تو کمپلیٹ ہو چکی تھی تو جو ہی وہ جیت کے آئے تو میں نے ان کو یہ تھا کہ سوسائیٹی کا لیوڈ پلین جو کینسل ہوا تھا ہمارے دور میں ہم نے اس کا ایس پر بیلڈ اس کا پلین تیار کروایا اور میں نے آتی اس مینجمنٹ کمیٹی جو ابھی لاس والی تھی تو اس کو وہ پلین دیا اور اس کو پلین دینے کے بعد کہا کہ یہ پلین ہے ایس پر بیلڈ اور اس کے ساتھ اس کی یہ لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ان کو دیئے اور اس کے پیسے جو تھے وہ سوسائیٹی کے پاس نہیں تھے تو میں نے اور میرے چند دوستوں سے میں نے ریکویسٹ کی کہ ہم سوسائیٹی کو لون دیتے ہیں اور انہوں نے ہم سے کمیٹی بھی کیا کہ ہم لون دیں گے اور ہم آپ کی ہیلپ کریں گے کہ آپ کو یہ جو ہے اس کا لیوڈ پلین منظور کروا کر دیں گے تو جو جانے والی ابھی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے تو وہ ہمارے اتنا کام کرنے کے بعد بھی وہ اپنے کام کو پورا نہیں کر سکے وہ اس کو نہیں کروا سکے اور ایک وقت پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں پیچھے ہو گیا ہمارا فیس ٹو تھا فیس ٹو کی جو میں نے زمین جس کے پوزیشن لی تھی اس کا ہم نے کام شروع کیا تھا اس کو یہ جو جانے والی مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کو میں نے وہ ساتھ مل کے لوکل لینڈ آرٹس اس کی ملاقاتیں کروائیں اور کروانے کے بعد یہ تھا کہ اس کو زمین کو کمپیٹ کیا اور اس کے جو رائٹ آوے کا مسئلہ تو اس کا مویو سائن کروایا اور تنسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں سی آر اور ریجسٹار ان سے ان کی میٹنگ کروائیں وہاں سے اپروول اس کو کرنے کا اپروول کیلئے اس کے ہیلپ کی اور ٹی ایم اے فتح جنگ کے اندر ہمارا فیس ٹو ہے تو اس کو جو ہے وہ ٹی ایم اے کے ساتھ ان کی ملاقات کرائیں مگر یہ جو لوگ ہیں یہ جاننے والی مینجمنٹ کمیٹی ہے یہ اس کام کو نہیں کر سکیں پھر ریور بینک روڈ کی میں نے ان سے بات کی لاسٹ ایئر اس کا فلیڈ آ گیا جب یہ مینجمنٹ کمیٹی تھی تو میں نے فلیڈ آیا تو وہ پانی گروں کے اندر داخل ہو گیا تو میں وہاں موقع پہ موجود تھا یہ مینجمنٹ بھی کمیٹی بھی میرے ساتھ موجود تھی تو میں نے اس وقت بھی ان کو گیا کہ اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہوا ہے لوکل اس کے اوپر جو فلیڈ دپارٹمنٹ ہے اس سے ہماری بات چیت ہوئی تھی تو میں نے وہاں بھی ان کو گائیڈ کیا کہ یہ بند بنوالیتے ہیں کچھ سوسائٹی اپنے پاس سے فانڈ آرینج کرے کچھ لوکل گورنمنٹ سے اس کا فانڈ لے لیتے ہیں اس کا دپارٹمنٹ سے تو انہوں نے مجھ ساتھ کمیٹ میں کیا کچھ ایچ بلاک کے جو ممبران بھی تھے وہ بھی میرے ساتھ وہاں موقع پہ موجود تھے تو کمیٹ کرنے کے بعد ایک سال گزر گیا ایک سال میں بھی کچھ نہ کر سکے یہ جو اپنا مینجمنٹ کمیٹی ابھی لاس گئی ہے یہ جو قبرستان والا جو پلارٹ آرڈی پہلے سے موجود تھا انہوں نے اس کو قبرستان کی ایک شکل دی اس کو اور گرین بیلڈ جو آپ کو بات نظر آ رہا ہے یہ جو گرین بیلڈ ہے جو سی ڈی اے کی جگہ پہ یہ دو دار چھے کے اندر احمد صحیح صاحب والی جو کمیٹی تھی اور کیسر راز چیمہ والی کمیٹی تھی انہوں نے اس کو سی ڈی اے سے پروف کروایا تھا تو ہاں انہوں نے یہ کام کیا کہ سی ڈی اے کی جگہ پہ یہ جو گرین بیلڈ بنایا ہے اور یہ جو کمیٹی سنٹر جس کی میں نے آپ کو بتایا یہ کمیٹی سنٹر جو تھا یہ جو راجہ انصر صاحب تھے ان کے دور میں اس کا سٹرکچر بنا اور ہمارے دور کے اندر یہ کمیٹی سنٹر ہے اس کو ہم نے اس کی پلسٹر بگارہ کرایا اس کی ٹائلیں ہم نے اس کو بنایا اس کی دوار ہم نے بنائی اس کا گیٹ ہم نے لگایا جانے والی مینجمنٹ کمیٹی نے اس کے اوپر تختیل لگا لی اپنی اس کے اوپر تختیل لگا کے انہوں نے افتا کیا لاس جاتے ہوئے ہم نے کمیٹی سنٹر بنایا تو یہ جو لوگ تھے یہ ریزیڈنٹ یہاں کے اور کافی عرصے سے محنت کر رہے تھے مگر محنت کر رہے تھے ان کا وین نہیں تھا ان کے وین نہیں تھا اس لیے انہوں نے قبرستان کے اوپر پارک کے اوپر اور کمیٹی سنٹر کے اوپر یہ تختیل لگائی الیکشن آ رہا ہے تو الیکشن کے اندر جسا ماضی کے اندر میں نے الحمدللہ پینل بنائے گروپ بنائے لوگوں کو لے کے آیا اور لوگوں نے اپنے وقت میں آ کر ڈیلیور کیا اس طرح بھی میں کوشش آیا کہ ایک ایسا پینل بنے جس میں جتنے سوانگارڈن کے سٹیکولڈر ہیں جتنے لوگ ہیں وہ سارے اس پینل میں ہوں اور سارے اس پینل کے اندر ان کی پارٹسپیشن ہو اور سوانگارڈن کے ایسا پینل بنے جو بہتر پینل ہو سوانگارڈن کے اندر لوکل سوانگارڈن کے اندر سے ایک لوکل قیادت آئے اور وہ لوگوں جو ویجنری ہوں جو پرجیکٹ وہ آگے اس پرجیکٹ فیز ون کو اور فیز ٹو کو آگے لے کے چلیں تو انشاءاللہ تعالی حمید ہے کہ ہم اچھا پینل بنائیں گے اور اس اچھے پینل کو الیکشن میں برپور طریقے سے ہم اس کو ون کروائیں گے اور مینجمنٹ کمیٹی میں لاکھ آفیز میں بٹھایا کے اور جتنے بھی اس کے اندر جو کمیہ ہیں وہ انشاءاللہ پورا کریں گے اور سوسائٹی کو مزید جس یہ بہت کامیاب سوسائٹی ہے یہ بہت نام والی بڑی سوسائٹی ہے نام والی سوسائٹی ہے کامیاب سوسائٹی ہے اس کے اندر جو انویسٹر ہے اس کی الحمدللہ جس نے بھی انویسمنٹ کیا بڑی سیف انویسمنٹ ہے اور جس نے جہاں انویسمنٹ کیا اللہ نے اس کو بڑا رزق دیا ہے بڑی انویسمنٹ بڑی ہے تو مزید انشاءاللہ اس سیلیکشن کے بعد بھی جو ہم مینجمنٹ کمیٹی ہے مجھے اللہ کے فضل سے پورا یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ بہتر مینجمنٹ آئے گی اور اس کو آگے لے کے چاہے گی